اسلام علیکم مائی نیم اس احمد شہزاد ایم ٹرینر ایڈ جیمن آج جو ہم جس چیز کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہم ہوئے ہیں ای کومرس ای کومرس سے پہلے ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کومرس کیا ہے کومرس ہے کسی بھی چیز کی خرید ہو فروف بائننٹ سے لی ہم فور اگزمپل مارکٹ جاتے ہیں مارکٹ جا کے کچھ بھی خریدتے ہیں اور جو بیچنے والے وہ بیچتا ہے مارکٹ میں وہ کومرس میں آجاتے ہیں اور ای کومرس مطبع ای ساتھ لگ گیا اس کا مطلب ہے انٹرنیٹ مطلب ہے آن لائن بائننٹ سے لگ ہے ہم کچھ بھی آن لائن کھریدتے ہیں ہم کچھ بھی آن لائن بیچتے ہیں وہ ای کومرس میں آتا ہے اب اس کی تین بڑی ٹائپ سے آگے بی ٹو بی بزنس ٹو بزنس بی ٹو بی اس میں لیڈ کر رہا ہے آپ نے نام سنا ہوگا علی بابا کا علی بابا لیڈ کر رہا ہے اسے ادھر بزنس میں آنی آتا ہے بیچنے اور بزنس میں آنی آتا ہے کھریدنے ادھر ہم جیسے لوگ کھریدنے نہیں جاتے ہیں ادھر برک میں چیزیں ملائے ہیں ٹھیک ہے نا تو بزنس ٹو بزنس ہے وہ بی ٹو سی آجاتا ہے ہمارے پاس ہمارے ملک میں مثال ہے دراز کی انٹرنیشنلی جو لیڈ کر رہی ہے وہ ایمازون ہے ایمازون لیڈ کر رہا ہے ادھر بزنس ٹو کسٹمر ہے ٹھیک ہے نا دوسری ٹائپ ہے سی ٹو سی وہ مثال ہے اولیکس اولیکس کسٹمر ہی جاتا ہے اور کسٹمر دیدنے پیچتے ہیں مطب بیجتے ہیں مطب بزنس ٹو کسٹمر میں ایمازون کی ایمازون آج کا ہوت ٹوک ہے سارے اس پر کام کرنا چاہتے ہیں ہے کیونکہ earning dollar میں اور ہر قرارم دولر میں کمانا چاکا ہے کیونکہ جب سی کرنسی کرنیٹ ہوتی ہے تو پیسے زیادہ بنتی ہیں ربی میں زیادہ پیسے ملتی ہے تو ہرمی دولر کمائیں تو وہ پھر ایمازون پر دراز پرảnک02 نہیں ملتے تو ہرمی نہیں چاکا کہ میں درازی پر کام کروں جس کے بعد کام ویسنٹ ہوتی ہے وہ ادھر کام کرchu اور جس پر زیادہ دراز پر نہیں جاتا وہ ایمازون پر چاکا تاکiba ڈولر کماؤں تو اس کے بارے میں نیکوں سے کام کرسے ہیں اس میں پرائیوٹ لیبل ڈروپ شیپنگ اور ہول سیل پرائیوٹ لیبل میں آپ کو اپنا برینڈ ڈویل کرنا کرتے ہیں کہ ہم اپنا نام بنائیں اپنی چیز سیل کریں اپنی برینڈنگ کریں خود اپنی چیزیں تیار کر کے سیل کریں ہول سیل میں جس کی ڈیمانڈ ہے وہ چیز آپ سورس کر کے ایمازون بے سیل کرتے ہیں ڈروپ شیپنگ ایک ٹوٹلی الہدہ چیز ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ چیز آپ کے پاس ہوتی ہے اسے کونٹیکٹ کرتے ہیں جسے چاہیے ہوتی ہے اسے بیجتے ہیں پیسے آپ کے پاس آتے ہیں آپ انہیں سینڈ کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ٹھیک پاکستانی بہت زیادہ اس میں دو نمریاں بھی لگاتے ہیں لیکن جو سب سے آسان ہے وہ ہول سیل ہے ہول سیل میں آسان یہ ہے کہ آپ رام سے مطلب چائنا سے جو مطلب سب سے سستی چیزیں ملتی ہیں چائنا سے ملتی ہیں وہاں سے سورسنگ کر کے وہاں سے امریکہ بیج دیتے ہیں ان کے ویرہ اس میں بیج دیتے ہیں اور آگے سے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے اس میں انویسمنٹ بھی کم لگتی ہے پرائیویٹ لیبل میں انویسمنٹ زیادہ ہے لیکن اس کو سارا مطلب مینج کرنے کے لیے بڑی زیادہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں ٹولز یوز کرنے پڑتی ہیں کس کی ڈیمانڈ ہے کونسے ایریا میں ڈیمانڈ ہے کونسی پروٹکٹ بکے گی کو لسٹنگ کیسے کرنی ہے اس پہ ہم نے کیسے اس کو چلانا ہے اس پہ کیا کیا اپلائے کرنا ہے اس پہ اس کے رینٹ کیسے کرنا ہے اس کو ایک پروٹکٹ آپ نے لگائی ہے جب وہ آپ لگاتے ہیں تو وہ ٹوپ ہنڈرڈ پیجز میں بڑی مشکل سے آتی ہے ٹھیک ہے نہیں آتی تو اسے آپ نے پہلے اس فائف پیجز میں کیسے لے کے آنا ہے کیونکہ نائنٹی فائف پرسنٹ کسٹمر ایمازون پہ جو ہیں وہ فسٹ فائف پیجز سے بائے کر لیتے ہیں وہ اس سے آگے جاتے نہیں ہیں اور ویسے اگر آپ پروٹکٹ ایک سرچ کریں ایمازون پہ تو اس کے نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن پلس پیجز کھلتے ہیں تو اگر آپ کی پروٹکٹ ہزار سے اوپر پیج پہ آ تو آپ کو وہ کیا فائدہ دے آپ نے تو ٹوپ پائف میں آنا ہے جہاں وہاں پہ نائنٹی فائف پرسنٹ کسٹمر بیٹھا ہوگا ہے خریدنے کے لیے وہ آتا ہے وہ آگے جاتا ہی نہیں ہے سکرول ڈاؤن تھوڑا سا کرتا ہے پرس پیجز سیکنڈ پیجز تھرڈ فیفت بس نائنٹی فائف پرسنٹ وہاں اپنی چیز خرید لیتے ہیں ایڈ ٹو کورٹ کر لیتے ہیں جس